اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اچھا سٹوڈنٹس آج ہم نے 3A ایکسرسائز سٹارٹ کرنی ہے کون ڈون سکس پیچھے ہم نے یہ ایک ٹیبل کیا تھا جو آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ کون سا نمبر کس نمبر پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو آج ہم نے کون ڈون سکس کا 3A جو ایکسرسائز ہے وہ ہم نے سٹارٹ کرنی ہے تو چلتے ہیں کونسن کی طرف تو سب سے پہلے کونسن نمبر 1 ہے وہ کہتا ہے فیل ان بلینکس تو یہ دیکھیں سب پارٹس ایک جیسے ہیں ان کو کیسے فیل کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد کونسن نمبر 2 جو ہے وہ ٹرو فالز ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جو آج کونسن ہو سکے وہ ہم کریں گے تو چلتے ہیں بورڈ پر اور ان کونسن کو سالف کرتے جیس سٹوڈنٹس آپ نے یہ دو جگہ فیل کرنی ہے تو ان کا میتھڈ کیا ہے سمپل سا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس نمبر کو اس ٹویل پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں 1 تھرٹی فائیو ڈیوائیڈڈ بائی ٹویل تو ٹویل وانزار ٹویل آ جائے گا مائنس کریں گے وان فائیو اور ٹویل پھر وانزار ٹویل آ جائے گا اور مائنس کریں گے تو تھری اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا آنسر آیا ہے وہ آپ نے بریکٹ کے اندر لگا دینا ہے یہاں پہ اور جو آپ کا ریمینڈر آیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے تو اس طرح آپ کا question number one complete ہو جائے گا سٹوڈنٹس تو چلتے ہیں next question پہ جیس سٹوڈنٹس question number two دیکھیں وہ کہتا ہے every natural number is a multiple of itself yes اب natural number one ہے تو one کو one سے multiply کریں تو one نہیں آتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ one is a یہ ہمارے پاس true ہوا پھر ہمارے پاس one is a factor of every natural number yes یہ بھی true ہے کیونکہ natural number کے اگر factor بنائے تو one جو ہے وہ ہر ایک کا آتا ہے اس کے بعد multiple of twelve اور all multiple of nine تو وہ کیا رہے ہیں کہ nine اور twelve کا table same ہوتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے وہ جو table ہوتا ہے nine کا separate ہوتا ہے twelve کا الگ ہوتا ہے بیچ میں سے کچھ کامن آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس false ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے multiple of eight اور all multiple of both two and four وہ کہہ رہے ہیں کہ جو eight کے multiple ہیں وہ two اور four دونوں کے اکٹھے multiple ہوتے ہیں تو جی بالکل ٹھیک ہے جو two اور four کے multiple common ہوتے ہیں وہ eight کا table بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس true ہے پھر آگے ہمارے پاس وہ کیا رہے ہے کہ write the first five multiple تو آپ نے seventeen کا table first five table آپ نے لکھنا ہے seventeen one zero seventeen two zero thirty four three zero fifty one four zero sixty eight اور five zero eighty five اسی طرح آپ نے twenty three کو بھی پہلے two سے multiply کرنا ہے پہلے one سے پھر two سے پھر three سے پھر four سے اور پھر five سے تو وہ آپ کے first five multiple بن جائیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ list the multiple of seven between ten and forty تو آپ نے seven کا table لکھنا ہے وہ نمبر لکھنے ہیں جو کہ ten اور forty کے درمیان میں آتے ہوں تو اس میں seven کا table seven one zero seven تو وہ ten سے سمال رہے ہیں یہ نہیں لکھیں گے seven two zero fourteen وہ ایک آ جائے گا seven three zero twenty one وہ بھی آ جائے گا seven four zero twenty eight وہ بھی آ جائے گا seven five zero thirty five وہ بھی آ جائے گا اور seven six zero forty two یہ جو ہے یہ forty سے اباب ہو گیا یہ نہیں آجا ہوگی سٹوڈنٹس تو یہ میں بورڈ پہ آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں یہ دیکھیں سٹوڈنٹس میں نے یہاں پہ بورڈ پہ لکھا ہے تو seven کا table کچھ لکھا ہے تو آپ نے صرف وہ نمبر لکھنے ہیں جو ten اور فورٹی کے درمیان میں آتے ہیں تو یہ بھی کٹ کر دیں اور یہ فورٹی سے اباب ہو جاتا ہے یہ بھی کٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس وہ نمبر ہیں جو کہ seven کا table ہے اور ten اور فورٹی کے درمیان میں آتے ہیں اوکی سٹوڈنٹس نیچ چلتے ہیں تو list all the multiple of eleven less than fifteen تو آپ نے eleven کا table fifty سے smaller لکھنا ہے eleven one zero eleven آئے گا two zero twenty two three zero thirty three اور four zero forty four five zero fifty five وہ اب 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 ہو جاتا ہے وہ آپ نے نہیں لکھنا ہے پھر وہ کہتا ہے list all the numbers less than fifty which are multiple of two and three تو آپ نے two اور three کا table لکھنا ہے fifty سے smaller اوکی سٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں question number seven کی طرف جی سٹوڈنٹس یہ دیکھیں without actual division state each of the following number is divisible by two three five and eleven تو آپ نے ان میں سے کون سا بتانا ہے کہ یہ ہر number کو ان number پہ چیک کرنا ہے تو یہ rule میں نے پچھلی lecture میں بتایا تھے آپ نے ان rules کو apply کر کے یہ چیک کرنا ہے کہ two پہ کون کون سا number ہوتا ہے پہلے two پہ دونوں ان پانچوں کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے last پہ odd number ہے اس کا بھی odd number ہے یہ بھی odd number ہے یہ بھی odd تو صرف یہ last والا جو part ہے یہ آپ کا یہ two کے table پہ divide ہوتا ہے three کے table میں آپ کو بتایا تھا کہ ان تباہوں کو plus کریں اگر وہ three کے table میں آتے ہیں تو وہ three کے table میں divide ہو جاتی ہیں تو یہ پچھلی lecture میں جو ہم نے law پڑے تھے ان law کو آپ revise کر لیں تو آپ کا یہ question ہو جائے گا آگے وہ کہتے ہیں give the multiple following twenty one between hundred and two hundred آپ نے twenty one کا table لکھنا ہے جو کہ hundred اور two hundred کے درمیان میں آتا ہے آپ نے twenty one کو multiply کر لینا ہے one سے لے کا ten تک تو جو number آپ کے hundred اور two hundred کے درمیان میں آئے گے وہ آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد اسی طرح 37 کا table لکھنا ہے اسی طرح 27 کا بھی table لکھنا ہے تو جو number 150 اور 250 کے درمیان میں آئے گے وہ آپ نے لکھ لینا ہے پھر question number nine state which are the following number are divisible by eleven تو یہ بھی ہم نے پیچھے لا پڑا ہے اس لا کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور ان numbers کو آپ نے چیک کر لینا ہے اگر یہ number نہ ہوں تو مجھے message کر دینا میں آپ کو کر دوں گا give example of a number which is divisible by seven but not by fourteen تو ایسا number بتائیں جو کہ divisible by seven ہو لیکن not divisible by fourteen ہو تو یہ ہمارے پاس twenty one ہے جو کہ divisible by seven ہے اور not divisible fourteen ہے اس کے بعد divisible by three but not by six تو ایسا number جو divisible by three ہو لیکن six پہ divide نہ ہوتا ہو تو اس کے بعد آپ نے divisible by five but not divisible by fifteen اس طرح five کا table آپ لکھ لیں twenty بھی لکھ سکتے ہیں twenty five بھی جو کہ five پہ تو divide ہو جاتا ہے six is divisible divisible of this تو six کے لیے میں دو شرطیں بتائی تھی کہ اگر آپ کا number two پہ بھی divide ہو جاتا اور three پہ بھی تو پھر وہ number آپ کا six پہ divide ہو جاتا ہے پھر تیسٹ ویدر nine is divisible by تو یہ بھی آپ نے same وہ law جو ہم نے تیار ہو جائے تو یہ آپ کی پوری ایکسرسائز اوکی ہو جائے اگر ان میں کسی question میں problem ہو تو مجھے ضرور message کرنا میں آپ کو یہ کروا دوں گا تو تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ